تھر پارکر میں انسانی حقوق سندگی ویجی لینس کمیٹی تھر میں بڑھتے ہوئے سودھ کے گیر قانونی کاروبار کے مطالق شکایات کا جائزہ لینے کے لیے تھر پارکر پہنچ گئے اس موقع پر آرٹسٹ و فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی برائے سودھ کے چیئرمین آیوب خوصو کی سربراہی میں کمیٹی ممران کاشف بجیر پپو کوٹک نور جہان گیلڈو نے مٹھی اسلام کوٹ اور چھاچھروں میں انتظامیہ تاجروں صحافیوں و متاثرہ لوگوں سے ملاقاتے کی اسی موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کمیٹی کے چیئرمین آیوب خوصو کاشف بجیر نے کہا کہ بڑی تعداد میں لوگوں نے شکایات جمع کروائی ہیں جن کے زیورات و چیک بکس سودھ کھوروں کے پاس فسے ہوئے ہیں مگر واپسی نہیں ہو رہی ہے اسٹیک ہولڈرز و تاجروں سے اس کاروبار کو روکنے اور قانون پر عمل درامت کے لیے ہی تجاویز لی ہیں تاہم سب سے زیادہ شکایات چھاچھروں کے شہریوں نے کی جہاں پر لوگوں کے مطابق ان سے سو فیصد چارجز پر سودھ وصول کرنے کے بعد بھی زیورات واپس نہیں کیے گئے ہیں ایسی تمام شکایات نوٹ کر لی گئی ہیں اور فیکٹ اور فیکٹ فائنڈنگ ریپورٹ چیئرمن انسانی حقوق سندھ کے پاس جمع کروائی جائیں گی دریاسنا کمیٹی جی میٹنگ کے دوران اسسٹین کمیشنر کے پرائیوٹ سودھ کی لیندین کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے جس کی وجہ سے قانونی پہ چیت گیا ہیں تاہم کمیٹی ممران کے مطابق تھرکی تمام تحصیلوں میں جا کر جائزہ لیں گے اور بعد حقائق مسائل وصفارشات پر مبنی فیکٹ فائنڈنگ ریپورٹ ہیمن رائٹس سندھ پارٹ دیپارٹمنٹ کے پاس جمع کروائی جائے گی یہاں پہ ہمیں ساتھ کاشک وزیر ہے یہاں پہ اپو پرکاش پہ اپو کوٹک ہے نورجان صاحبہ ہے انچانے کے کمیٹی تھرپارکر میں جو پرائیوٹ لینڈرز ہیں جو پسودھ کا کاروبار ہے جس سے خودکشیاں ہوئی ہیں جس سے لوگوں کی زندگی جو ہے وہ ایک عذاب میں آگئی ہے ہم اس کے حوالے سے یہاں پہ جو مختلف وقت آف لائف کے جو لوگ ہیں جو کاروباری طبقہ ہیں جو بینک کے لوگ ہیں جو پولیس ہیں جو انتظامیہ ہیں آہ ان کا ہم آہ ان سے ان کی رائے لے رہے ہیں خاص طور پر جو یہاں کے جو صافی عذاب کے جو بہت زیادہ ایکٹر کیا ہے یا یہاں کے جو سوشل آہ جو